بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید میں ہوں مارچ سالان آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور آغاز میں سب سے اہم خبر آج کی حوالے سے شامل کریں گے سپریم کورٹ میں آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت سیاستدانوں کی تاہیات نااہلی سے متعلق کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے نواز شریف تاہیات ناہلی فیصلے پر نظر سانی ہونی چاہیے ناہلی مدد سے متعلق کیس کی سماعت چار جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے اس موقع پر کچھ اہم مقالمے سامنے آئے ہیں کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں جس پر مبنی ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اپنے بنیادی سوال بھی اپنے مہمانوں کے سامنے اسی حوالے سے رکھیں گے ایٹورنی جنرل نے سپریم کورٹ سے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی کی تشریح کے فیصلے کی دوبارہ جائزے کی استعداء کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ استفسار کیا کہ ایٹورنی جنرل آپ کا موقف کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے جس پر ایٹورنی جنرل نے یہ جواب دیا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ تاہیات ناہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیں الیکشن ایکٹ کی تاہیت کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے ذرا اپنے مہمانوں کے جانب بڑھتے ہیں یہ جو مقالمے جو سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئیں ہیں ایٹورنی جنرل کی جانب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس کے حوالے سے جانیں گے سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لئے یہ انڈرسٹیننگ ڈبلپ ہونا بہت ضروری ہے اس بات کو بھی ہم ریکال کریں گے کہ آئین کا آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ ہے کیا یہ کس طرح سے جو ہے اس کا جائزہ ہم لے سکتے ہیں یا پھر اس کی انڈرسٹیننگ ڈبلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو آج سماعت کا احوال ہے اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور اس پر بھی ہم جو ہے وہ سوالات اٹھائیں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں تارف کراتے ہیں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سر خوشامدید کہنا چاہیں گے آپ کو تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمن عبداللہ گل صاحب موجود ہیں عبداللہ گل صاحب آپ کو بھی ویلکم کریں گے اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سینئر اینلسٹ منصور آزم کازی ان سے بھی ان کا اپینین لیں گے عارف چودی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے سر سب سے پہلے تو آئین کا آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کیا ہے اس کو صرف تھوڑا سا ہمارے عام ناصرین کے لیے ان کی انڈسٹینڈنگ کے لیے ذرا ریکال کر دیجئے دیکھیں گے آئین کے آرٹیکل دونوں جو ہے نا کہ کسی بھی شیکس کے جو الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہا ہے خاص طور پر صبائی یا قومی اسمبلی کے اس کے لیے کوالیفیکیشن اور ڈس کوالیفیکیشن جو ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں اور یہ جو اس میں کافی تفصیل کے ساتھ پانچ چھ سات آٹھ چیزیں ہیں جس میں کہ وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے صادق اور امین واری ہے باقی سگیشیر سے ہونا چاہیے اسے بڑا عقل والا اور خیموفراست والا پھر اسے دہک اور پارسہ ہونا چاہیے یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انٹروڈیوز کروائی گی تھی زیاو لک کے زمانے میں اور بنیادی طور پر مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو کیڈیڈیٹس تھے گی چونکہ آئے گئے ان کے زمانے سے پہلے سے بھی جب ایبڑو لگا تھا تو اس وقت سے ایو خان کے زمانے سے بھی یہ تھا کہ کچھ سیاستانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی مرضی کے سیاستانوں کو آگے لانے کے لیے اور جو مرضی کے خلاف چلتے تھے ان کو روکنے کے لیے اس طرح کے چیزیں متعارف کروائی گی تھی حالانکہ دیکھا یہ جائے تو یہ آرٹیکل پیسیکلی سبجیکٹیوٹی پہ یہ رکھتے ہیں ان کا تعلق سبجیکٹیوٹی سے ہے سبجیکٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنی پسند و نا پسند کے حوالے سے دیکھنا دیکھیں گے یعنی اس کے کے لیے میار جو ہے وہ کروڑ قسم کا بظاہر نظر آنے والا اوبجیکٹیو میار جو ہے وہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا عقل نہیں رکھتا یا یہ شخص جو ہے یہ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں اور پھر صادق اور امین ہیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے باقاعدہ کوئی ایسا کوٹیفائیڈ ڈور نہیں ہے کوئی ایسا پرنسپل نہیں ہے یعنی پھر عبومی طور پر شورت جیس شخص کی جو ہے وہ اچھی نہ ہو اسے بھی انہوں نے کہا کہ وہ ڈسکواریفائی ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آئین کا ایسا بن چکی ہیں اور کافی دیر سے یہ چلتی آ رہی ہیں اب اس پہ جو جو بھی اس کی ذات میں آئے ہیں سیاست دام انہوں نے بہت پاہ ویلہ کیا دے کہ جب وقت گزر گیا تو انہوں نے پھر اسی کا سارا دیا اب معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس کو اگر آپ نے بدلنا ہے تو یہ کیونکہ ایک خاص طور پر یہ جس کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے جنوازلی والا وہ کیس جنوازلی فائی کیا گیا ہے تاہیات اب اس کا فیٹا جو ہے وہ کیا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر آپ سیٹسائیٹ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے بنیاد کیونکہ آپ کو لاو مان چکا ہے تو اس کو آپ دیکھئے ہے کہ اس میں پارلیمنٹ کے اندر آپ مل لائیں گے اور وہ دو تھائی ایک سیئے سے اسے آپ منظور یا منصوب کر سکتے ہیں لیکن یہاں جی ہو گئے رہا ہے کہ ایک شخص کو سامنے رکھ کے نوازلیف کو اس سے ساتھ یعنی جس کو علیفہ کیا گیا تھا یا اس کو اس کے لیے الیکشن کا راستہ ہمار کرنے کے لیے یہ کیس چلایا جا رہا ہے اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے پہلے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا جائے حالانکہ یہ جو معاملہ ہے جس کو انہوں نے لاو بنایا ہے لاو جو ہے وہ ٹو تھاؤن سیونٹین کی ایکٹ جو تھا نا اس کا الیکشن ایکٹ اس میں ترمیم کرتی ہے انہوں نے پانچ سال لہلی رکھ دی ہے یہ سباڈینیٹ لیجسلیشن ہے اور یہ جو سپیڈیر لیجسلیشن ہے وہ ہوتی ہے آئینی لیجسلیشن ٹھیک تو آئین کو آپ کسی سباڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے اس کو بدل نہیں سکتے تو اس میں یہی پرابلم اس وقت جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ ترمیم آئینی ترمیم ہوگی یا سپریم کورٹ آرس کورٹ اس فیصلے کو سیٹسائیٹ کر سکتی اور نیا فیصلہ دے سکتی ٹھیک ہوگئے سر کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو عبداللہ گل صاحب آپ کی جانے بائیں گے سر ابھی ہم آرٹیکل 62-63 کی تھوڑی سی وضاحت چاہ رہے تھے کہ ہمارے ناظرین کے لیے انڈسٹیننگ ڈیولپ ہو جائی یہ ہے کیا اس میں کیا کیا جو ہے وہ کلاؤزش شامل ہیں اس کی وضاحت عریف چادری صاحب نے دی سر اب یہ سزا آیافتہ عام آدمی کی اگر ہم بات کریں اس تناظر میں اگر اس بات کو لے کر جائیں تو سیاسی لوگوں کی بھی ناہلی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تاہیات ہی ہونی چاہیے ان کو ریلیف ملنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پھر خالب میں عریف چادری صاحب نے اتنا خوبصورت طریقے شے اکلین کیا اور ظاہر ہے اور ان کے جو لوگ کے اوپر گریفت ہے وہ بڑے اکاس ہے اس بات کی دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمر قید ہے وہ پاکستان میں وہ بھی چوبیس سال ہے اور دن اور رات اگر وہ ملائے جاتے ہیں جیل میں تو ظاہر ہے اس کی بھی اتنا عرصہ نہیں بنتا پھر اس میں کچھ چھوٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں کچھ اور چیزیں یعنی کہ مل ملا کے وہ بہت کم ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر تاہیات اپنے نا اہلی کسی کی کرنی ہے تو یہ کوئی بات پاکستان کی جو تاظرات ہیں ان کے ساتھ جو ہے کہیں مطابقت نہیں رکھتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ صادق اور امین کیا یہ ہر شخص کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر ہم مذہبی دائرے میں رہیں تو بھی اور اگر اخلاقی اور مشرقی روایات کو سامنے رکھیں تو بھی کیا صداقت اور امانت اس خطے کا خاصہ نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی چاہے وہ شہصدان ہو چاہے وہ حکومتی ملازم ہو کیا اس کے اوپر صداقت اور امانت کی جو ایک بات ہے کیا وہ قائم نہیں ہونے چاہیے دیکھیں ابھی آپ یہاں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھی ہیں اور اس کا نام ہی سچ ٹی وی ہے جو صداقت میں بھی جو ہے وہ پورا نہ اترے اور خیانت بھی کرتا رہے تو کیا آپ کا ادارہ اس کو رکھ رکھے گا بالکل بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا صداقت اور امانت کا جو یہ ایک کرائیٹیریا دیولت صاحب کے دور میں ہوا تو کیا یہ بیوروکریٹس کے اوپر فوجی حکمرانوں کے اوپر فوجی لوگوں کے اوپر پولیس کے اوپر دیگر میکمائیں انکم ٹیکس کے اوپر کسٹمز کے اوپر کیا یہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا بلکل ہونا چاہیے اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے اور اگر اخلاقیات کے اوپر آئیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ کیا نواز شریف ہی جو ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے اور باقی سارے صادق اور امین رہے گئے کیا جو اب ہم نے دیکھا کہ چودہ مئی کو الیکشن ہونے تھے اور اس کے اوپر تمام پارٹیوں نے ٹکٹ جو ہے وہ لے لیے تھے اور ٹکٹ اپنے بانٹ دیئے تھے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ جو پیشہ تھا وہ جو ٹکٹوں کی مد میں پارٹیوں نے جمع کیا وہ پیشہ کہاں گیا کیا وہ بینکوں میں جمع ہوا تو نہیں اور اگر بینکوں میں نہیں جمع ہوا تو کیا لوگوں اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ منشور کے اندر اپنے وعدے کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ جو ہے جب آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جھکیں گے نہیں بکیں گے نہیں ہم پیٹ پھار کے سڑکوں پہ گھسیٹ کے لوگوں سے ان کی دولت واپس لائیں گے جیلوں میں سڑا کے لائیں گے اور بعد میں انہی کے ساتھ جب آپ الہاق کر لیتے ہیں انہی کے ساتھ جب آپ ایک اتحاد کے اندر چلے جاتے ہیں انہی کے ساتھ جب آپ ایک مل کر مخلوط حکومت بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جتنے عوام سے کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں وہ جہے ایک کروڑ نوکریوں کی ہو پچاس لاکھ گھروں کی ہو وہ ملک کو لندن اور پیریس بنانے کی ہو وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہو مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کیسے شادق ہو سکتا ہے وہ کیسے امین ہو سکتا ہے جو امانت ووٹ کی امانت سے جو ہے ووٹ کو عزت دیتے دیتے ہم نے یہ دیکھا کہ نوٹ کو عزت دی گئی ہم نے یہ دیکھا کہ ووٹ کو عزت دیتے دیتے اپنے خاندان کو اپنی موروسیت کو عزت دی گئی یہ ہے وہ علمیاں جس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور صداقت ان تمام پر اطلاق ہونا چاہیے جنہوں نے عوامی منشور اور منڈیٹ کے ساتھ دھکا کیا ان کے ووٹ کو جو ہے آپ نے مسخ کیا ان کی جو امنگیں اور ان کی خواہشات اور ان کے ارمانوں کا قتل کیا تمام لوگوں کا مہاشبہ ضروری ہے عارف چودیس اگر بارلیمنٹ اگر قانون سازی کرتی ہے تو اسے مو بہم کیوں بنایا جاتا ہے اس میں واضح چیزیں کیوں نہیں شامل کی جاتی ایک ارس کروں کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی تو بڑی واضح ہوتی ہے آئین بڑا واضح ہے لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں اپنی ان کی جو پسندوں نا پسندوں اور حالات کے مطابق چیزیں جو ابجیکٹیف کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ جب عدلتی ہیں تو اس کے مطابق ہر شخص اپنی منزل سے آئین کو برورنا چاہتا ہے اور اس کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے جہاں تاکہ اس بات یہ تو بلکل درست بات ہے کہ یہ اس پہ نایلی کی مدتہ رکھی نہیں گئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے طور پر یہ کر دیا سپریم کورٹ کو یا کسی بھی ادارے کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے یعنی جس سے ملک کا مفاد جو ہے وہ مجروع ہوتا ہو اب بابلا یہ ہے کہ عبدالدہ کن صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی سے کہا کہ آپ اگر اس بات کو کر رہے ہیں کسی کور کور تادق اور امین ہے تو اس میں یہ ساری طاقت کے برقس ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جھوٹے والے لوگ کرتے ہیں اور امانتیں یہ بھی امانت ہے جس میں خیالت کرتے ہیں لیکن بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آنی ہی نہیں چاہیے اگر تو پالیٹیکس آپ نے کرنی ہے جمہوریت کی پالیٹیکس ہے تو اس میں پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے الیکشن لڑنے کا اس کے بعد اگر اگر بی ایمان ثابت ہوتا ہے یا بادیانت ثابت ہوتا ہے تو اس کی سزا ہے جو جورب وہ کرتا ہے وہ سزا یعنی یہ اس طرح کا چیز رکھ دینی جس کو آپ اپنے حالات کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں استعمال کر سکیں یہ ہیمر ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر اور اس کے پارلیمنٹ کے ارکان کے اوپر جو ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو الیکٹڈ نہیں ہے اور وہ شخص جو ہے وہ چاہے وہ عدالت ہے یا وہ کوئی بھی ہے جو پیچھے پیتھا ہے وہ عوام کے منڈیٹ کا احترام نہیں کر رہا عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ ہر صورت میں قابل احترام ہے تا وقت کہ کوئی شخص باقیدہ جرم کرے اور وہ جرم جو ہے وہ اس میں پکڑا جائے اور اس کو باقیدہ قانون کے مطابق سزا دی جائے اچھا تو پھر آرے چودی صاحب سوال تو یہاں یہ بنتا ہے کہ پھر آئین من آہلی کی مدد کا تائین کرنا کس کو چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک ارس کروں مدد کا تائین پارلیمنٹ کوئی کرنا چاہیے اور یہ جس نے یہ قانون بنایا تھا آج ایک لیل دی جارہی تھی کہ جی یہ اس وقت آئین جو تھا وہ اور اس کے بعد یہ جو شک تھی اسے اسے ویلیڈیٹ کر دیا گیا یہ اریجنالی آئین میں شابل نہیں تھی اس طرح کے دلائل اس وقت قابل قبول ہوتے ہیں جب جو اوپر بیٹھے ہوئے جائی سابان ہیں وہ آپ کے ساتھ کافی ہمانگی ظاہر کر رہے ہوں ورنہ آج تاکھ اس طرح کے دلائل نہیں دیئے گئے آئین جو ہے اس کے اندر جو چیز درج ہے وہ جس طرح بھی آگئی وہ آئین کا حصہ ہے اس کو اگر آپ نے تیج کرنا ہے تو اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو آئین نے لکھا ہے اور وہ آئین امیڈمنٹ کا طریقے کار دیکھیں یہ بڑی زیادتی پاکستانی آئین کے ساتھ اب تک پچھلے چند مہینوں میں ہوئی ہے دیکھ لیجسلیشن ایک موجود ہے جو سپیریر لیجسلیشن آئین کی صورت میں اور آپ نے خود اپنے طور پر ایک کانون بنا کے اس کو سپرسیڈ کر دیا یہ وہ اگر یہ روایت پڑ گئی تو اس کے بعد آئین بلکل اب بھی بے جان ہو چکا ہے اور انتہائی غیر مستر سر بڑی اہم بات آپ کریں مجھے ابھی چونکہ ایک بریک کے جانے بڑھنا ہے ہم کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کے حوال سے ڈسکشن دیگر مہمانوں کا موقف بھی جانیں گے ابھی پول بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اس ٹاپک پہ ہم منصور کا ضرور اپینین جانیں گے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ الیکشن ایکٹ ہی چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے زیادہ اہم ہیں کیا سزا یافتہ عام آدمی کی طرح سیاسی لوگوں کو بھی ناہلی جو ہے ان کی تاہیات ہونی چاہیے سکسٹی فور پرسنٹ کو ایسا ہی لگتا ہے جبکہ تھرڈی سکس پرسنٹ ایسا نہیں مانتے ہم ایک بریکے جانے بڑھیں سٹی ویڈ آس پھر سے آپ کو علمہ کیا جو سوال کیا کہ الیکشن ایک چلنا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے آپ اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے جی تینکیو مریمچ ایک تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے تو بڑا کیٹوگوریکلی اسیس کو منشن کر دیا تھا کہ یہ تاہیات نہ اہلی والا اور لیکن اس کے اندر ابھی جو عارف چودری صاحب بات کر رہے تھے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل درامت کرنے سے ہم لوگ سارے کاثر ہیں یا گراؤنڈ ریالیٹی اس سے بلکل فرق ہے ایک سبجیکٹیوٹی ہے جس کے اوپر ہم لوگ سارا دیکھ رہے ہیں جس طرح شخصیات کے اوپر انڈویجولز کے اوپر تمام چیزیں کی جا رہی ہیں آج کیوں یہ چیزیں کو آپ انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو انڈو کرنا ہے پارلیمنٹ دو تہائی اکثریت سے پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے نہیں لیکن کیونکہ آپ نے کسی شخص کو اس میں oblige کرنا ہے اس لیے یہ پورا پروسس چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے تو اس کا جواب نفی کے اندر ہے یہ جتنا کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یا جو کچھ political parties دیکھ رہی ہیں اس وقت وہ صرف اور صرف اس ایک level playing field کے لیے کیا جا رہا ہے جو ان لوگوں کو میسر ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی کو وہاں سے کوئی انصاف ملنے جا رہا ہے یا کوئی تقاضے پورے ہونے جا رہے ہے تو ایم سوری وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اچھا منصور یہ بات میں نے عریف چوتھی صاحب سے بھی کی تھی کہ آئین میں نائحلی کی مدد کا تائین آپ کی نظر میں کس کو کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے یا پھر جو فیصلہ ہو چکا ہے اسی پر میرے عمل درامد ہونا چاہیے دیکھیں جی جو فیصلہ ہو چکا ہوئے نا اس کا فیصلہ ہو گیا اگر اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی تاہیات نہلی کے اوپر میرا بڑا کلیر ویو ہے جس طرح پہلے عبداللہ بھی کہہ رہے تھے میرا بھی وہی ویو ہے کہ آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن والی سیچویشن ہے اس کے بعد تو پانچ سال بعد وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے افس اینڈ بٹس ہیں آپ نے آپ کی پروسیکیوشن نے کس طرح کام کیا ہے آپ نے انڈویجول کو فوکس کیا ہے آپ کا جب قانون نافذ ہو یا کوئی ایسا پاس ہو بل اس کی امپلیمنٹیشن ان ٹرو لیٹر ان سپیرٹ ہونی چاہیے جو کہ ان دس پٹیکلر کیس ہم لوگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے اور یہی ایک فیصلہ ہے قانون کا اور ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو دونوں مختلف ہے فیصلے کچھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نے ابلائیج کرنا ہوتا ہے تو بلکل قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور یہ ہے وہ سوال یا نشان جو اس پورے نظام کے اوپر لگتا ہے کہ جب آپ نے ابلائیج کرنا تھا جب آپ نے سزا دینی تھی تب ایک دیفرنڈ مائنڈ سیٹ تھا تب پروسیکیوشن بھی آپ کی ایک دیفرنڈ مائنڈ سیٹ کے اوپر تھی اور آج جب آپ نے ابلائیج کرنا ہے یا ان کے لئے لیول پلینگ فیلڈ پروائیڈ کرنی ہے تو آپ کے پروسیکیوٹرز جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے ان کو پروف کرنے کے لئے یہ کس چیز کی اکاسی کر رہا ہے یہ اس نظام کی اس بدبودار نظام کی اکاسی کر رہا ہے جس کو لیکن امپلیمنٹیشن جس کو جب سوٹ کرتی ہے وہ ویسے ہی ہوگی بڑی اہم بات آپ نے کی کہ امپلیمنٹیشن تو ہوگی لیکن جس کو جب جیسے سوٹ کرے کی ویسے ہوگی عبداللہ پہ اعتبار کیا ہم ہر بار یہ ہی سوچتے ہیں کہ اب آئیں گے اب کوئی ملکی تقدیر بدل جائے گی پہلے آپ جس آپ زمین پہ کھڑے ہیں اگر وہ دلدلی زمین ہے تو پھر آپ اس پہ فصل نہیں ہوگا سکتے مسئلہ یہ آپ جو ہے وہ مٹی بڑی پیپل آف پیپل فار پیپل والی دیموکرسی رہی نہیں ہے یہ تو پہلے فار دی ایلیٹ آف دی ایلیٹ اور اب فار دی ایلیٹ آف دی ہو گئی ہے اس لیے جہاں کروڑوں عربوں روپے کی بات ہو رہی ہو جہاں سینٹ کا ٹکٹ جو ہے بیاسی چوراسی سمجھیں گے کہ آپ ملک کے اندر معاملات کو دیکھیں نا ابھی ٹھیک ہے شیاسی معاملات اپنی جگہ لیکن جو ملک کے اندر لوگ رول گئے ہیں انصاف کے ہاتھوں جو عدالتوں میں فیفٹی ایٹ تھاؤزن کیس صرف سپریم پورٹ کے اندر پڑھے لیں اور غالباً لکھوکہ کیس جو شکر ہے الحمدلللہ جارمائے دن پہلے اس کا ریزلٹ آگیا کیا اچھی بات ہے قوم کو مبارک کو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام جس کے اوپر ہم بیٹھیں اب یہ جو آپ نے کہا میٹھا میٹھا حب اور کروا کروا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کے چیزیں چاہیے اور یہ ملٹیپل پارٹی نظام جو ہے اس نے بیڑا غر کر کے رکھ دیا دنیا میں چین کا موڈل آپ کے سامنے ہے جہاں سنگل پارٹی رول ہے اور اس کے بعد ترقی جو ہے کیونکہ رول آف تا لاؤ سٹیبلشت ہے وہاں سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے آپ گوڈ بکس میں نہیں ہیں تو اس طرح سے جو ہے سب معاملات جو ہے وہ آپ کے خلاف چل گئے اور کل جب آپ گوڈ بکس میں آ جائیں گے تو تمام قوانین دیکھیں نا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا جیسے چودری صاحب نے بولا آرہ صاحب نے میرے خیال میں سٹیٹ کو بھی دیلور کرنے میں وہ بری طریقے سے نا گام ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب اپنے مفادات کی سیافشت کرتے ہیں یہ اپنی ذات کی سیافشت کرتے ہیں اور جو ان کو پسند آتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو ان کے برقش جائے تو یا تو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ملک میں آتے ہیں تو ایسے جیسے وہ گیٹوے آف انڈیا بنایا گیا تھا نا کہ وہ کوئی جب آئے کی برطانیہ کی تو گیٹوے میں یعنی کہ اپنی راج دھانی میں قدم رکھے گی تو اس جگہ سے گیٹوے آف ایلیکشن میں چار کروڑ وارڈ بھی نہیں ڈالے تو پھر یہ کون جی جمہوریت ہے بھئی سر یہ تو بات وہی ہوگی نا جو ہمارا آج کا دوسر ٹاپک بھی بات تو بلکل میں ان سے اگری کرتا ہوں لیکن ایک بات ضرور ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے تجربے کی ہیں بیسی کری ہم ایک ہی تجربہ کر رہے ہیں بار بار کوئی ہم نے کوئی نیاز تجربہ نہیں کیا وہی موڈل ہے اور ایوب خان سے دیکھ آج تک ایک ایک کے پیچھے ہاتھ کچھ اور ہے اب بات کہ جب وہ ہاتھ ہے نا انہیں اندازہ ہی نہیں کہ میں وہ کتنے بیارے ہیں اور ہم انہیں کتنا چاہتے اور قوم ان کے لیے کیا کچھ سوچ دی ہے اب انہیں اس کام میں ایک طرف ہم اگری کرتے ہیں دوسری طرف جب وہ لوگوں کا وہ اشر کر دیتے ہیں کہ لوگ جو چیخ ہے بادہ شروع کر دیتے اور جو جو یہ ڈولی میں بیٹھ کے جانے بارے ہوتے ہیں وہ پڑے خوش ہوتے ہیں آج میں ایک اور پروری میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا نوم والوں سے میں نے کچھ خدا کا خوف کہو ہم تو سیاسی لوگ میں تو کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوں لیکن آپ تو سیاسی پارٹی ہیں تو سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کو کچھلنے کے لیے اگر یہ اتھکندے استعمال کرے تو جس مقصد کے لیے سیاسی جماعتیں بنتی ہیں جس مقصد کے لیے ہوں گے تو اس کے بعد حالات بہتری کے جانب جائیں گیا اب چیف جسٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ ہتکندے ایسے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات ہی نہ ہو یہ دیکھیں ہتکندے انہیں بھی چاہیئے نا خود خود سوچے کہ ان کا اس میں کیا رول ہے اب دیکھیں کبھی جسٹس صاحب اتنے متنازہ نہیں ہوئے تھے ایک بڑا اہم معاملہ آیا تھا جس کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ تھا کہ آروز کے بارے میں پیٹیشن آئی ہائی کورڈ کے اندر اور اس سے پہلے آروز اور دی آروز اور اے آروز کے بارے ہائی کورڈ لکھ انہوں نے انتظار کیا جب اس طرح کا فیصلہ آیا تو آخری دن چلے گئے مل دیا سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کو اس دن کہنا چاہیے تھا اور یہ بات میں ریکارڈ کہہ چکا ہوں انہیں فیصلہ کرتے ہوئے صرف آٹھ فروری پہ زور نہیں دینا چاہیے تھا انہیں اس پہلے کاغذات داخل ہونے وقت اور اس کے پاس سیکیورٹری کے وقت آپ دیکھیں کوئی اس طرح کبھی کو کرتا کہ ستر سے ایسی فیصل لوگوں کے کاغذات ایک پلیٹیکل پارٹنی کے لوگوں کے آپ نے مسترد کر دی ہے سسٹم دینا ہے اس کے لیے آپ تقاضے پورے نہیں کر رہے اور آپ وہی کام کر رہے ہیں اور آپ اتنے زیادہ متنازع ہو گئے ہیں کہ ساری ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ساری متنازع کس نے بنایا کیا خود اپنے کریکٹر سے ہوئے ہیں اپنے غلط فیصلوں کی طرف سے ہوئے ہیں اب وقت پر اہم فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے یا کوئی اور وجہ بلکل اقصاص ہے اور وہ پہلے جب لوگ کہہ رہے تھے نا قانون والے کہ جی ہم انتظار کریں گے آنے دیں قاضی صاحب کو تو قاضی صاحب کے آنے کا انتظار کرنا اور اس کے ساتھ سارے معاملات سیدھے ہو جانے اور سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے کسی کا یہ کہنا کہ جناب یہ ہم رائز کہاں سے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کارلو جو کرنا اگر آپ اتراز کرتے ہیں تو میں تو فیصلہ کروں گا یوڈیشری کی یہ حالت جو اب ہوئی ہے پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ بہت کابلے رش پنسور آپ سے کنٹینیو کر لیتے ہیں اب مولانا فضل رحمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے الیکشن کمیشن ہماری درخواست پر غور کرے چیف جسٹس کے بھی بات ہم نے کوٹ کر لی ہے تو کیا سیاسی جماعت ملک میں بروقت انتخابات واقعی نہیں کروانا چاہ رہی اور اس کی وجہ نون لیگ ہو سکتی ہے تین ہفتے پہلے آپ کے ہی پروگرام کے اندر میں نے آپ کو یہ چیز منشن کی تھی کہ جو ٹاپ بروکرسی براس ہے پاکستان کی وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جی الیکشن شاید آگے ہو جائیں میں یہ ان لوگ کی بات کر رہا ہوں جو میٹر کرتے ہیں پورے اس سسٹم کو چلانے کے لیے آج آپ کے چیف جسٹس بھی یہی بات کہہ رہے ہیں مولانا فضل رحمان بھی یہی بات کہہ رہے ہیں آئی پی پی کی بات سنیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں نون لیگ کو چودری صاحب کے لیے یا اس چوبیس کروڑ عوام کے لیے جو بھیڑ بکری ہیں شاید اگر ہماری مرضی کی مطابق اور آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کوئی چیز چال ہی نہیں سکتی پاکستان کے اندر تو پھر یہ پورا نظام کس کے لیے چلایا جا رہا ہے جمہوریت کی ہم لوگ بات کرتے ہیں جمہوریت کس کے لیے جمہور کا مطلب یہ عوام ہے لیکن جمہور کا مطلب سیاسی جماعتوں میں صرف دو تین خاندان ہیں اور باقی تمام لوگ ان کی ریایہ ہیں جن کا صبح سے لے کر شام تک صرف اور صرف مقصد ان کی جی حضوری کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے کرپٹ پولیٹیشن کی بات ہوتی ہے مجھے آپ ایک چیز بتائیں آپ کے اس پینل کے اندر آپ کے کیامرامین میں میرے پاس جو لوگ ہیں ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں چاہتا کہ کرپٹ کوئی شخص یہاں پر آئے سو اس کا مطلب یہ ہے پولیٹیشن کن کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ اچھا اب تم تھوڑے سے اچھے ہو جاؤ اب تمہاری باری شروع ہو جائے گی اب تم تھوڑے سے اچھے ہو جاؤ اگلی باری ہم تمہیں دے دیں گے جن کا کہنا ہے کہ دو تین کام ہم نگران حکومت میں کرنے جا رہے ہیں جس میں سب سے اہم اور سب سے پہلا کام ہے کہ سنتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کی جائے گی جس کے سبب سنتیں ہی پھر گھروں کے لیے سستی چیزیں فراہم کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ گردشی کرز میں کمی اور یوریا خات قیمت میں بھی کمی اس پروجیکٹ میں شامل ہے یہ سنتوں کے لیے بجلی کی قیمت جو کم کرنے کا نگران وزیر توانائی کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکیں گے اور جو ٹارگٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں اس میں دو بڑے اہم پہلوں ہیں پہلی بات ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کا ایک مستقبل ہے اور وہ انشاءاللہ روشن ہے لیکن وہ اس صورت میں کہ جب آپ جو ہے لک ویسٹ سے لک ایسٹ پولیسی کی طرف جائیں گے آپ کا یوریا خات کے اندر بجلی کے ساتھ گیس چاہی ہوتی ہے اور گیس ملک میں اس ٹائم پہ آپ کو بتا ہے مل نہیں رہی اور جو ریٹ مل رہے ہیں وہ انتہائی مہنگے ہیں جس کے اوپر آج کے دن کیونکہ میں تین دن ابھی ایران گیا تھا انٹرنیشنل کانفرنس تھی فلسطین کے اوپر تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اوپر تقریبا 22 بلین ڈالر کا جرمانہ جو ہے وہ آ رہا ہے لیکن میری کیونکہ ان کے صدر مملکت سے مہا ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے درخواس کی تو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کرے گا تو ہمارا ماس کر دیں گے لیکن ظاہر ہے اس کے لیے جو گیش کا منصوبہ ہے اس کو پایا تکمیل پہنچانا پڑے گا اس سے تقریبا آپ کی 400 فیصد گیش کی قیمت کم ہو جائے گی اب ذرا آپ موازنہ کریں اس حساب سے تو آپ کی یوریا خاد کی بوری وہ کہاں آ جاتی ہے فٹلائزر کی بوری کہاں آ جاتی ہے دوسری طرف ہے بجلی بجلی آپ کو دی ہے اس ٹائم پہ ایک سو پانچ میگا وارٹ جو ہے وہ آپ نے پورے آپ کے جو تربت کے ذریعے جو ایران کی بجلی آ رہی ہے وہ آپ کو مل رہی ہے تین روپے اور ستر پیسے پر یونٹ کے حساب اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں تین روپے ستر پیسے اور کہاں جو ہے پتہ نہیں نہ ختم ہونے والا اکتالیس بیتالیس تو آخری ٹائم تھا جو مجھے یاد ہے کمرشل یونٹ جو ہے وہ اس سے مہنگا ہے اب آپ اس بجلی کو آپ کیسے کم کریں گے کی بلکل صحیح ہے وزیر مملکت کی کہ اگر ہم ملکی مصنوعات کو سستی بجلی اور سستی گیس فرام کریں گے تو پیداوار کے اندر اضافہ بھی ہوگا اور شاہد یہ ہے کہ ملکی مصنوعات کی قیمت قابل خرید بن جائے گی ایک عام آدمی کے لیے اور اس سے پاکستان کی تجارت کا پیہ گھوم سکتا ہے ایران کے ساتھ جب ہم کریں گے تو اس کا تمام کا جو ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ کا ہے وہ بارٹر ٹریڈ کرنا ہے یعنی کہ مال کے بدلے میں مال دینا ہے اس سے ہماری تجارت کا حجم جو ہے وہ تقریبا پندرہ بلین کراتے ہیں اور ریٹ لگتا ہے آج کا یعنی کہ آپ کو کوئی اس کو فائدہ نہیں ہو ملک میں ڈالر جو ہے وہ سو روپیہ ایک مہینے میں کم ہو سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کر بھی لیتے ہیں تو آنے والی جو حکومت ہے کیا وہ مغرب کے تسلط ہمارے ہاں تو شورٹ ٹیم پالیسیز بنائی جاتی ہیں لانگ ٹیم پہ کوئی کام ہی نہیں کرتا جی آپ امریکہ کے تسلط سے باہر آنا چاہتے ہیں کیا امریکہ آپ کو کچھ دے شکتا ہے کیا وہ دینا چاہتے ہیں کیا انہوں نے بھارت ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر لی تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مفادات کو سامنے رہتے ہوئے آخر بھارت بھی تو ایران سے تجارت کر رہا ہے دی کر دنیا کے ممالک کر رہے ہیں تو پاکستان کیوں کمزور کھڑا ہے اچھا آپ کی بات اس سے ہمیں وائدہ نہیں ہوگا لیکن پاکستان کا بہران یہ ختم ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس جانب کیوں نہیں کام کرتے کرنا نہیں چاہتے کرنے دیئے نہیں جا رہا یا کوئی اور ریزن ہے آپ کے نظر میں اچھا اس کے بڑی انٹریسٹنگ یہ صورتحال ہے اور بلکل یہ چیز کہیں گئی تھی لیکن پھر سوال وہ ہی ہے کہ اس کے اوپر implementation کیوں نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر implementation کس نے کرنی ہے حکومتوں نے کرنی ہے حکومتوں یہ سوچتی ہیں کہ ہم ایسے initiatives لیں جس کے اوپر سے عوام کو کوئی ریلیف مہیا کیا جا سکے آپ کو یاد ہوگا ابھی پیچھے کچھ عرصہ پہلے جب انٹیرم سیٹ اپ آئے تو انہوں نے شروع کیا کہ ہم گیس چوری بجلی چوری کے اوپر بہت بڑا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تمام ملک کی پولیس کو بھی ساتھ لگا دیا گیا اور سب کچھ اس کے بعد حالت یہ ہے کہ آج میں لہور میں بیٹھ کے آپ کو صرف یہ بتاؤ ہر گھنٹے کے بعد لائٹ جارہی اور ہر گھنٹے کے بعد گیس جارہی ہے اسلام بات کبھی یہ بجلی نہیں دیں گیس نہیں دیں گیس تو میرا بل کم آئے گا آپ میرا بل شاید پچھلے سے بھی زیادہ بھیجے اور یہ جسٹیفائی کرے کہ جی گیس کا یونٹ بہت مہنگا ہوگیا ہے لیکن ہم لوگ کسی اور ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں کیوں کیونکہ شاید مغرب کو یہ سوٹ نہیں کر رہا اس وقت میرے لیے اپنا ملک اس وقت پریوریٹی نہیں ہے میرے لیے پریوریٹی ہے کہ کیا ویسٹ میرے ساتھ خوش ہے اور اگر وہ ویسٹ میرے ساتھ خوش نہیں ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سر یہ کیسے تبدیل ہو سکتے جس وقت پہلا سیٹ اپ تھا اس کے بعد دوسرا کیئر ٹیکر میں آیا اور تیسرا اب جو نیکس سیٹ اپ میں آئے گا ان تین کے اندر انہوں نے پیسے دینے ہے سو جو کچھ انہوں نے کہنا ہے وہ ہم نے کر رہے لیکن سوال اس وقت آئیم ایف نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیوں نہیں ان چیزوں کی انیشیٹیو لیے اگر آج عبداللہ جا کے یہ بات آکے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو کیوں نہیں اس کو فالو اپ کیا جاتا فالو اپ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم کسی کو آگے جانے کا موقع ہی نہیں دے سکتے ہم لوگ اپنی اس جاگیرداری جو نظام ہے ہمارے اندر ہماری ذہنیت کے اندر کہ میرے خاندان سے باہر کوئی چیز نہ جائے میرے بیٹے سے میری بیٹی سے باہر کوئی چیز نہ جائے اس میں ہم لوگ اس حد تک بند چکے ہیں کہ ہم کسی کو اور ریجسٹر ہی نہیں ہونے دیتے یہ ہے علمیہ اس ملکہ اور بننے دے رہے آپ نے نہیں دیکھا کہ ڈیم آپ ایک ڈیم کی بات کر رہی ہیں جنرل مشرف کے دور میں یہ بات شروع ہوئی آپ مجھے بتائیں کیا ڈیم کی اوپر سیاست نہیں ہوئی کون سا اس ملک کے اندر ایشو ہے جس کے اوپر سیاست نہیں ہوئی کیا اجارہداری قائم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں پر آپ اس چیز کی ڈسکیشن میرے خیال میں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے کوئی بھی رضا مند ہے آپ سوچیں یہ جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی جب ان پہ لیگل کے لوگ لگنے تھے تو آپ نے کیوں سیول ایڈنیسٹریشن کے لوگ وہاں پر لگائے اور روز آپ نے تماشا وہاں پر شروع کیا ہوا ہے بڑی اہم بات آپ کہ رہے ہیں عبداللہ دل صاحب بھی کچھ چاہ رہے ہیں عبدالل صاحب آپ فرما دیجئے کیا کہہ رہے ہیں سر میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہی بات تو وہی ہے کہ مغرب ہمیں اگر راضی ہے تو بات شکل امت کی اجازت چاہی ہے نا دی سولہ روپے پیٹرول دے رہے ہیں سولہ روپے پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک سو روپے لگائے ڈیر سو روپے لگا کے بھی وہ ریٹ کیا ملے گا آپ کے سامنے آ جائے گا آپ خدا کا سوف کر لیں اس قوم کے اوپر آپ جو ہے اپنی ملت پر قیاش اقوام مغرب سے نہیں کیا کرتے اگر آپ نے مغرب کچھ نہیں رہ گیا دینے کے لئے اس کے پاس ہمارے پاس اس کو ہمیں صرف مغرب نے ہمیں ذلت دی رشوائی دی یہاں اسلح چھوڑ کے گیا امریکہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو جو ہے اس نے سہارہ دیا اور آج بھی یہ جو جس قسم کی مارچیں وغیرہ چل رہی ہیں کیا اسرائیل اس کے پیچھے نہیں ہے کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ اسرائیل تمام تر امریکہ کی چلے بات کر لیں اس چنگل سے ہم کبھی نکل بھی پائیں گے یا ہم واقعی خود کو ہی نکل لنا نہیں چاہتے دیکھیں نہ ہم نکالنا چاہتے ہیں نہ ہم نکل نہیں چاہتے ہیں میں چاہیے یہ ہے کہ اس پہ دور دینا چاہو گا کیونکہ دونوں ساتھی شورکان ہے اس پہ بہت سہر اثر اس کے مضمنات پہ یعنی ساری بات کی ہے لیکن بنیادی طور پہ میں ایک ارز کروں کہ ان کے ایک مہینے کا اگر تو الیکشن واقعی ہونے ہیں تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے الیکشن کی طرف تمنجھو دے کہ ان دنوں میں الیکشن کے جو ضرورت ہے وہ جہاں تک پالیسی بنانے کا تعلق ہے امریکی تسلط سے نکلنے کا تعلق ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کرے گی جو جو پاورفل گورنمنٹ ہوگی جو کسی کے لارنے کے طور پر نہیں آئے گی جو عوام کی مرضی سے آئے گی اور پوری طاقت کے ساتھ آئے گی وہ اس طرح کے فیصلے کرنے والوں کو سبق سکھا رہے ہیں پاکستان کی سٹیٹیجی بدل دی چاہیے اور یہی ہمارے انٹریسٹ پہ آئے ہم سارا کچھ دے رہے نہ کچھ دے کے امریکہ سے اور سر آپ کو لگتا ہے کہ نئی حکومت یہ چیلنجز فیس کرنے کی اہلیت رکھے گی یا پھر وہ ہی ماضی کے ایکسپیرینس پر سارا بوش ڈال دیا جائے گا کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا اب ہم کیا کریں اگر تو الیکشن ہوئے اور گورنمنٹ آگئی لوگوں کی مرضی سے پھر تو میں یہ سمجھ ہوں کہ جو گورنمنٹ آئے گی لوگوں کی مرضی سے وہ یقینا اس کی سمت بھی درست ہوگی اور اس کا قبلہ بھی درست ہوگا تو یہ مناثر ہے ان قوتوں پہ جو الیکشن کروا رہی ہیں جی جسٹس سے دے کر باقی سارے لوگ جو ہیں اس معاملے میں توجہ دے کہ پاکستان اس وقت جس نازق صورت حال کا شکار ہے وہ کسی ایک شخص کو نوازنے میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اس وقت جس طرح اشارے کیے گئے ہیں اس وقت وہ ساری دشمن قوتیں اپنے طور پر اطحاد آپس میں پیدا کر رہی ہے اور جناب ایک خاتون کو اسی سانہ خاتون کو آپ کے پولیس والے نے گلے سے پکڑا ہوا ہے اور آپ پانی پھینک رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں وہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم صرف کوئی سانو مرندہ شوق بھی سی بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سریعت والی حکومت دیکھی کیا اس نے فیصلے کر لیے ہم نے پیچھے پی ٹی آئی کی حکومت دیکھ لیے فیصلے کر لیے ہم نے پی ڈی ایم کی مشترک حکومت دیکھ لیے اور جہاں تک پولیس گردن سے پکڑ دنے والی بات ہے وہ بھارت کی پولیس ہے وہ جنہوں نے اپنے قیمتی تجزیر اور قیمتی وقت سے آگا کیا اور ناظرین کیا سنتوں کے لئے بجلی کی قیمت کم کرنے سے موشی ترقی ممکن ہو پائے گی 45% کو ایسا لگتا ہے جبکہ 55% ایسا نہیں مانتے ہیں آپ سے اجازت لیں گے اپنا خیال رکھئے اپنے فیڈبیک سے آگاہ کی جائے گا اللہ نہیں گے